کوئی درہ کوئی کھڑا کوئی چابک لاؤ ہم کو لفظوں سے نصیحت نہیں ملنے والی اب بھی جلسوں میں پر امید نظر آتے ہیں جن کو شاید کہ حکومت نہیں ملنے والی دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے الزام جو لگے ہیں انہیں مان لیجئے چھننوں کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے لیکن آج کل چھننوں کچھ سیخ پا ہے میاں سجالو دل کی بارہ دری کیونکہ اب تشیب دارے ماہ سے چوہدری گرمیاں ہویا سردیاں آپ کو ہماری طرف سے السلام علیکم ماشاء اللہ ہی تے نجی علاقے دے کوال رگ رہے کلو نہیں لگ رہے جڑے پیچھے بیٹھے ہوں دے اس طرح دے انہیں نہیں بہت مہنگی باسکٹ ہے پجار پہ دی لہی ہوئے کی نہیں نہیں پنجار پہ دی ہے ہو جی جیکٹ ویر پہ دے میں لیا دینا یار انہیں ڈیزائنر ویر پہنا ہویا آپ مزاک دہ رہے ہیں دیزائنر ویر سے میں نے خود دیکھا ہاں ہاں چوز کرتے کرتے ہیں پہن دی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ویسکوٹ دے دیو گھنے کہا دے باستے کو گھنے کہا دے اللہ ویر پہنے با با تکھے تشیل کر دے ہو کار پا بھی گلنگ کر دے نا علوہ پراتے کار کھانے پا بین کھنے اس میں علو دے ندر ہی نہیں آرے پا بیگن دے ملتانی سونل وقت دا او دے ملتان نظر ہندہ مرے شیاب سے پھر اپنے ہاتھ کے امانوں کو بلانا چاہیے ہمارے بات کے پہلے امان جو ہیں پاکستان مسلمنگ نونسون کا تعلق ہے اور اس وقت بھی وہ ایم پی اے ہیں چاہے ایم پی اے شپ اب آخری دموں کے اوپر ہے لیکن فلحال تو وہ ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب مستر خورم اجاز چٹھا ہمارے دوسری مہمان جو ہیں خاص طور پر کراچی تشریف لائیویں ہیں ہوسٹ بھی رہ چکی ہوئی ہیں اور بہت عرصہ انہوں نے ماننگ شو کی ہوسٹنگ کی اب وہ ایکٹنگ کی دنیا کے اندر بھی قدم رکھ چکی ہوئی ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ آمنہ ملک در ایک فریش بات ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں اچھا رہی الیکشن آ رہے ہیں عوام پنگڑے پا رہے ہیں وہ مہنو نعب دے متھے لہا کے اے مونڈے کیڑی پارٹی چا جا رہے ہیں لو جی میرا شیر میری مجبوری تھی میرا کسی لی نہیں سچی گل میں کرنے پا جی بیگم تو میں ڈرنے پا جی ارے واہ واہ کیا بات سچی گل میں کرنے پا جی بیگم تو میں ڈرنے پا جی عجوی سیروچ کولا وجہ گجیاں پیڑاں جرنے پا جی کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا ارے واہ واہ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا کنگے میں بیچتا ہوں گنجوں کے شہر یہ صاحب کیا حال ہے آپ کے خورم صاحب جی ٹھیک ٹھاک ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے آپ نے بھی ویسے زبردست کلر کارڈنیشن کی ہوئی ہے فنکاروں کے ساتھ آج تو اتفاق ہے اتفاق آپ کو یقین ہے اس بات کا کوئی اس کے پیچھے پلاننگ نہیں تھی ماشاءاللہ آپ کتنے عرصے سے ایم پی ہیں جی ماشاءاللہ دوزار آٹھ میں آپ کو کالیج سے نکلتے ہی لگتے ہیں ایم پی شپ ڈوائن کرنی تھی اچھا ایم پی ہے لیکن گودہام کے مالک لگ رہے اتنے ینگ لوگ بھی ایم پی ہوتے ہیں تم نے دیکھے ہوئے نا سارے یہ نئی پوت آگی بھی ہے ماشاءاللہ نہیں ہوں پرسنیلٹی ایسی ہے نا کہ بند کانسلر ہوں نہیں لگ رہے یہ تھے فیر وٹ دینے میرا اڈڈا کو بیٹا ہی ہو بھی ہے ایم پی ہے اڈڈا کو بیٹا ہاں کارچی الیکشن ہو اے ایسی تھاریوں ووٹ ہونا نہیں پائے یہ تو بڑا ایک پلانٹڈ قسم کے الیکشن تھا ویسے انہوں نے تو انکار کر دیا بالکل عامنا آپ بتائیے کہ یہ جو رنگ میچ کیے نہیں مجھے ایسا لگا ہے وائٹ پہننا چاہیے آپ کو ایسا لگا کہ وائٹ پہننا چاہیے اور آپ کو غرم صاحب ایسا لگا کہ وائٹ پہننا چاہیے تھوڑا سا بس تریڈیشنل ایس لیے تھوڑا اچھا آپ نے بھی تریڈیشنل اور آپ نے بھی تریڈیشنل کا انتخاب کیا نہیں ویسی میرا دل چاہ رہا تھا وائٹ پہننے کو اور مجھے لگا وائٹ اچھا لگے گا آپ کا دل جو ہے وہ بالکل نون لی کی باتیں کر رہا ہے مجھے لگا وائٹ اچھا لگے گا پہننے آپ کو یا ان کو دیکھنے والوں کو پروگرام دیکھا ہوئے جی میں بہت شوق سے دیکھتی بہت شوق سے دیکھتی کیوں اس میں آپ کو کیا پسند آتے مجھے یہ لوگ بہت پسند ہیں یہ لوگ بہت پسند ہیں آپ کو یہ بہت ہساتے ہیں اور آپ بھی بہت اچھا نہیں ہم تو ویسی بیٹھے ہیں یہ فادر بہت شوق سے دیکھتی ہے میرے سسر بہت شوق سے دیکھتی ہے اور میں بھی بہت شوق اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹی بول سکتا آپ کے دوبارہ کلیر کریے گا فادر بہت شوق دوسرا آپ نے کیا کہا سسر میرے آپ نے سنو اور انہیں کیا کہا ان کے سسر بھی بہت شوق سے دیکھتی ہے سلامت رہے اللہ بھاگ آپ کے خواب کو جندگی دے آمین آپ کو بتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا میں ریلجیسلی بہت شوق سے شو دیکھتی ہوں آپ کی باتیں تو جلدی رہے گی خورم بھائی اوڈکت اسی اتھے بیجو آج خورم بھائی بھی دیکھتے ہیں خورم بھائی آپ دیکھتے ہیں شو کبھی 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 دیکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوئے نا کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں تھاڑنال اب آپ سی تھے ابھی نہیں خورم صاحب کیا حال چل ہے آخری دن چل رہے ہیں پنجاب اسیمبلی آنے کے تو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ چکر لگے گا وہاں پہ جی ہمیں تو امید ہے انشاءاللہ کیوں نہیں تو ویسے اب کچھ حالات تو آپ کے تو پارٹی والے جوگ بر جوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے ان دنوں میں جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں یعنی آلات پارٹی کے اوپر کچھ اس طرح کے آجیں تو پھر اس طرح کے چیزیں چلتی ہیں جو لوگ ثابت قدم ہیں یا جو لوگ وفادار ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جب اچھا ٹائم ہو تو آپ ان پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جب ان کے اوپر جو ہے برا ٹائم آئے تو آپ جو ہے نا وہ اچھی بار پھر ان کو چھوڑ دیں میرا اپنا ویجن ہے کہ اگر آپ اچھی ہیں آپ کسی پارٹی میں بھی اچھا کام کر سکتے ہیں تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ خدمت نون لگ میں ڈریکری کریں گے جی انشاءاللہ ارے باہ کیسے لگے آپ کو خیالات ہیں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے وہ جو سارے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی بولتے ہیں سب ہی کہتے ہیں لیکن پھر ہوتا تو کچھ بھی نہیں ایمپلیمنٹ کریں نا جو چیزیں سوچی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کیا کریں آپ بتائیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا کریں ایمپلیمنٹ کشمیری ہوں پکی آپ کشمیری ہیں لے چٹھا صاحب کشمیری کھانے کی شاکین ہیں آپ بہت زیادہ میں کھاتی صرف چاول ہوں شکولو مار کھان دے سی بیاد با چاول کھان دے رہے مگر نہیں جیم کرتی ہوں لیکن کو اتنا ہارٹکور جیم نہیں کرتی تو کھانا 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 پتہ نہیں یہ دیکھیں یہ اتنا کھانا ہے یہ نا آپ کشمیریوں کی اس پر پوری اتر رہی ہیں میں بٹ ہوں یہ بھی بتا رہی چالو گالی موقع ساری مگر نہیں ویسے ایکچلی میں آپ بٹ بھی ہیں اور آپ کھاتی بھی ہیں اور آپ کو لگتا نہیں ہے اور دوسری طرف آپ ایکٹرس بھی بن چکی بھی ہیں اور اس کے باوجود آپ سب کچھ کھا رہی ہیں یہ کتنا تضاد چل رہا ہے میں سیٹ پہ بھی کھاتی رہتی رامی دی پی مٹتے مل دی نہیں چیزیں ہی نہیں کھا جانے آپ نے ہوسٹنگ سے آغاز کیا اور آنچ سال آپ نے مانگ شوز کیا ایک بڑا نمبہ عرصہ ہوتا ہے اور وہ مانگ شوز کرنے کے لیے ویسے جو عام فہم ایک ٹرڈسزم ملتا ہے ہمارے مانگ شوز کے بارے میں تو آپ کس کے بارے میں کیا ٹیک ہے کیونکہ میں شادیوں والا شو کرتی نہیں تھی نہ بھوت پریت والا تو میرا بہت ڈیسنٹ سا شو ہوتا تھا وان آن وان انٹرویوز جو ہوتے ہیں بس تو اس میں نہ بجٹ زیادہ ہوتا تھا نہ شادی کرا سکتے تھے اگر ہوتا تو آپ کرانے چاہتے ہیں نہیں میں کبھی بھی نہیں کراتی ایک چینل سے مجھے اس طرح کی آفر آئی تھی اینا کو تھوڑا بجٹ سی گا انہ نے اپنی کرا لی اپنی ان کی آپ کتنا عرصہ ہوگے ماشا اللہ مرشانہ بھٹ سوڑا untر ہوتا اس لیے بہت چھوٹیوں میں شادی ہوئی تھی چھوٹیوں میں کی جی سال جو گی یہ ایک اور کمپلیمنٹ دینے کا طریقہ ہے کیونکہ آپブای سال کی لگ رہی ہیں ہوں لگ رہی ہیں ہوں تر خورم ساپ تانگ لگ رہی ہیں خورم ساپ بار خورم ساپ بار درم صاحب آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہوگیا نو سال ہوگیا آپ اسے کھانے کی شوقین ہیں بس تھوڑا بہت زیادہ نہیں اور ویسے اور کیا شوق ہے سر سیاست کے علاوہ کسی چیز میں کیا ہوبیز کیا ہیں یہ پچھلے دس سال میں تو صرف سیاست ہی ہے کچھ تو ایسا ہوگا خورم کچھ اپنے لئے جب فارغ ہوتے تو کیا کرتے ہیں فارغ ہوتے ہی نہیں ہے سر کیوں ملے کے اخبار سوڑ دے صبح سے لے کے شام تک ہلکے میں اپنی لوگوں کے بیچ میں ان کے مسئلے مسائل سننے میں اور ہلکی خدمت کے لئے خورم کوئی تو ٹائم ایسا ہوتا ہوگا جس میں کوئی میوزک ہو گیا کوئی آپ نے ٹی وی دیکھ لیا کوئی کتاب پڑھ لی آپ کو تھوڑا بہت جب فارغ ہوتے ہیں تھوڑا بہت نیوز ویرہ دیکھ لی باستے سفرمی کر دے کیوں کنڈیکٹر نے آنے نال دے پندل کر دے ایک راہے پر ہوتا ہے یہ بچہ جوڑی جگر لو ایک لین مشین آج کل ایک نیا کونسپٹ ہے یہ دیکھو لین ہو کے ایسے تم کہا گا اس کو لگتا ہے نہیں سکس پاک مگر ایسے آپ کو لگتا ہوگا سکینی ہے لیکن ایسا نہیں ہے لین تمہیں پتا بھی کیا ہوتا ہے کیا لین کیا ہوتا ہے جمعاری ہی اندھی ہے جو بھی تانوں نہیں ہوندھی یہ پیسے ہوتا کیا ہے جا ہر جماعتیں پڑھ جاتے تو آپ کا پتا جلتا بتائیں ڈھیجے بھئی تو وہ اردو نام بولیا کریں جو دو میں بڑھ جانے ہیں اب آپ نے ایکٹنگ بھی شروع کر دی ہے اور آپ کا ایک ڈرامہ بڑا زبزست جا رہا ہے ماہ ستکے تو اس کے اندر آپ کیا ماہ کا رول کر رہی ہے ستکے کا ہوتا نا کیریکٹرز پر ٹائٹل ہوتے ہیں تو ماہ اس میں آپ کیا کر رہی ہے میں بہت اس میں چندال تائی کا رول کر رہی ہوں چندال تائی یعنی کہ یہ کیا نیگٹیو آپ نے کیا ہاں جی نیگٹیو ہے وہی آفر ہوا تھا وہی آفر ہوا تھا انہوں نے کہا آپ کی شکل پہ یہ ایسا لگتا ہے آپ کی شکل سے نیگٹیو یعنی کہ آپ کو ہیروین کا رول نہیں مل سکتا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیگٹیو لگتا ہے شکل سے نئی جینات تاڑا تھوڑا جگہ آلا ہنڈانا تو اسی اپتخار تھا آپ کو کیا لگ رہی ہے یہ تو بڑی ہاں سمکھ اور بڑی ایکٹیو ہاں سمکھ اور ایکٹیو لگ رہی ہے اینہ کہ تُسی بھی چھوٹے پر آدیل آئے جی یار نہیں ایک ڈیریکٹر کو لگ گئی ہے اگر نیگٹیو تو اس میں کیا کسور سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ایکٹنگ جب سٹارٹ کرنی ہو تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ایک نیگٹیو کرنا ضروری ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی میں نے بہت شاک سے کیا اچھا یہ آپ نے اپنے بارے میں خود ہی پسید کیوئی چیزیں یہ نہیں کہی بس مجھے اس نیگٹیو رول سے مجھے بہت زیادہ ریکنیشن ملی ہے اور بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں تو آپ کے حزبن نے یہ کہا کہ تم ریئر لائف پر کیوں ہوتا رہی ہے ہاں اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ایسا لگ رہا ہے گھر میں ہی سب کچھ جیسے ہو رہا ہے ہوتے ہیں ناں کہہ رہے ہیں دیکھ کاروی سے آپ آیا ڈی وی جیسے 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 آپ ایسی کیا خاتونیں کھانا ہے نہیں میں ہوں ہائپر سی ہوں کافی کیا مطلب ہائپر کیا آواز ہے اب آپ کس پر میں بتا رہی ہوں نہیں ہائپر سی تو میں کیسے بتاؤں ہوں نہیں مگر ہمیں بتائیں نا کس کس بھی کی ہائپر کیا بٹن میں شور شرابہ بہت ڈالتی ہوں اور ہائے پچھ ہے اس لئے آواز بہت اونچھا ہے انہوں نے شور دی وجہ تو نال نال دمین بہت سستی ہوگی جس دور میں لکھ جائے غریبوں کی کمائی اس دور میں ہو جائے خزانے کی سفائی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہم کو کرپ چند اوپر سے پھر آ جاتے ہیں کچھ مرد وبائی دیجے تیرے آنگر سے نہ نکلے گا خزانہ پھر کیسے لئے کرتا ہے دوراتوں کو خزائی ہاتھ بتائی تو نہیں ہے یہ ہے پھر کیسے لئے کوئی ایسی گل نہیں شیخ ملے جانا لے دی ویگن کرا لے نا